قربانی کا جانور قربانی کا وقت شروع نہیں ہوتا شہر والوں کے لیے ایک ایسا دہات ہے جہاں پہ نماز عید کی شرائط ہی نہیں پائی جاتی نماز جمعہ کی شرائط نہیں پائی جاتی وہاں نماز جمعہ اور نماز عید نہیں ہوتی بلکل دور گاؤں ہیں تو وہاں کے لوگ عید کی نماز سے پہلے کسی جگہ پر عید کی نماز ہو رہی ہے شہر میں یا کسی بڑے قصبہ میں تو عید کی نماز سے پہلے وہاں کے لوگ قربانی کر سکتے ہیں یا ایک آدمی ہے وہ شہر میں رہتا ہے لیکن اس نے قربانی کا جانور وہ دور کہیں دہات میں بھیجا ہوا ہے جہاں عید کی نماز اور اسی طرح جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو یہ آدمی خود شہر میں ہے تو اس کی قربانی اگر وہاں پر ہے جانور تو وہاں عید کی نماز سے پہلے زبا ہو سکتا ہے لیکن ایک آدمی شہر میں ہے بڑے قصبہ میں ہے جہاں عید کی نماز ہوتی ہے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو وہاں پر عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے اگر ایک آدمی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے بس اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ کیا ہے کہ ایک بکری زبا کر دی ہے گوشت کھانے کے لیے اس کو قربانی کا عجر نہیں دیے جائے گا اور اس کے ذمہ جو واجب قربانی تھی وہ ادا نہیں ہوگی ہاں ایک آدمی شہر میں ہی ہے اور شہر میں کئی جگہ عید کی نماز ہوتی ہے مساجد میں ہوتی ہے دو تین عیدگاہ ہیں وہاں ہوتی ہے تو اب اگر جہاں پہ اس نے عید کی نماز پڑھنی ہے جہاں اس کا ارادہ ہے وہاں اب عید کی نماز نہیں ہوئی لیکن شہر کے دوسرے حصے میں کسی مسجد میں کسی عیدگاہ میں عید کی نماز ہو گئی ہے شہر کے کسی حصے میں بھی اگر ایک دفعہ عید کی نماز ہو گئی ہے تو پھر اس نے ابھی تک عید کی نماز نہیں پڑی تو اس کی قربانی جائز ہے یہ قربانی زبا کر سکتا ہے قربانی کا جانور اور دس زلہجہ سے لے کر بارویں زلہجہ کی سورچ غروب ہونے سے پہلے پہلے قربانی کا وقت ہے لیکن افضل جو دن ہے قربانی کا وہ دس زلہجہ ہی ہے پہلا دن زبا کرنے کا سب سے بہترین دن ہے آدمی بغیر ضرورت کے تاخیر نہ کرے اگر کوئی ضرورت ہے کوئی زبا کرنے والا نہیں مل رہا وہ انگیج ہیں بہت ساری قربانیوں میں تو پھر یہ کر سکتا ہے کہ وہ دوسرے دن کے لیے تیسرے دن کے لیے مؤخر کر لے بہتر یہ ہے کہ آدمی اگر خود جانتا ہے زبا کرنا صحیح طریقے سے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے زبا کریں اگر خود نہیں جانتا تو جہاں پہ قربانی ہو رہی ہے کم از کم وہاں کھڑا ضرور ہو جائے اگر گھر کا محول بنا ہوا ہے سارے اپنے ہی گھر کے محارب میں سے ہیں چچا ہیں بھائی ہیں اور انہوں نے سب نے مل کر حصہ ڈالا ہوا ہے کچھ بیچ میں عورتیں بھی ہیں جنہوں نے حصہ ڈالا ہوا ہے تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ جانور کے قربان ہونے کے وقت جو ہے وہ قربانی کی جگہ پہ حاضر ہو جائیں بہتر یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ جاؤ اپنی قربانی کا جو جانور ہے جب وہ زبا ہونے لگے تو اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ اب کھڑی ہو جائیں تو جب بارویں زل حجہ کا سورج غروب ہو گیا تو اب وقت ختم ہے اب جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا پہلے بھی کہ اس کا یہ حکم ہے کہ وہ اگر جانور زندہ ہے یہ ہے کہ جانور پورا کا پورا جو ہے وہی باعین ہی صدقہ کر دے اگر زبا کر لیا ہے بارویں تاریخ کے غروب کے بعد تو پھر سارا کا سارا جو گوشت ہے وہ غربہ میں تقسیم کرے گا خود نہیں کھا سکتا